سر پچھتر سال گزر گئے لیکن قدرتی دولت سے مالا مال بلوچستان میں آج بھی بدترین قسم کی معاشی بدالی ہے غربت ہے اور تعلیمی پس ماندگی ہے یہاں پر سیاسی معاشی معاشرتی بنیادی اور انسانی حقوق نیست اور غائب ہے ہم یک کے بعد دیکھ رہے ہیں جناب شرمین آنے والے حکمرانوں سے اس قسم کی گفتگو سنتے رہے ہیں جیسا کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے وابست ہے جیسا کہ بلوچستان کی ترقی ہمیں بہت عزیز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب شرمین اگر بلوچستان کی ترقی سب کو عزیز ہے اور پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے تو پھر بلوچستان چونٹی کی رفتار سے کیوں ترقی کر رہا ہے اس کو تو پھر کم از کم ایف سولہ تیاری کی رفتار سے تو ترقی کرنا چاہیئے تھا بطور بلوچستان کے ایک نمائندے کے جناب شرمین ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان بحیثیت ایک وفا کی اکائی کے اپنے وسائل سے اپنے مادنیات سے اپنے سونے اور چاندی کے خزانوں سے اپنے گیس کے زخائر سے کیوں مستفید نہیں ہو سکتا آپ کا سر اسی طرح بلوچستان صندق ریکوڈیک سے کیوں مستفید نہیں ہو سکتا بلوچستان کے سر جس علاقے سے جناب شرمین ففٹی ٹو میں گیس در رہت ہوا اس گیس سے پورا ملک مستفید ہوا اگر گیس کمپنیاں جناب شرمین اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس علاقے پر خرچ کرتے تو آپ کا بکٹی کا علاقہ اس وقت آپ کے بلوچستان کے بلکہ آئی وٹ سے کہ پورے پاکستان میں خوشحال ترین علاقہ بن جاتا بطور بلوچستان کے نمائندے کے ہم یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان سی پیک سے کیوں مستفید نہیں ہوا کوئی ہمیں بتائے سی پیک کے تحت کتنی آپ نے پروجیکٹ مکمل کیے ایک سکول بنایا گیا ایک سو پچھاس بیٹھ کی ایک آس پیٹر لائے ابھی چند ماہ پہلے چاہتے ہیں سی پیک کے تحت آپ نے ہر صوبے میں موٹر ویز بنائے بلوچستان میں ایک انچ بھی موٹر ویز نہیں بن سکا ہم آئے دن جناب چیرمن یہ ہاؤس گواہ ہے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اینڈ ٹوئنٹی فائف جس کو بلوچستان میں خاتل اور خونی روڈ کا نام دیا جاتا ہے اینڈ بلیو میں کہ اس روڈ میں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ عادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں میرے خیال میں بلوچستان کا کوئی ایسا سائنٹر یہاں پہ نہیں ہے جس کا کوئی قریبی عزیز قریبی دوست اور جناب چیرمن آپ بھی اس سے متسر ہو وعدے کیے جاتے ہیں اعلانات ہوتی ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوتا دوسری بات جناب چیرمن میں سر جلد ختم کرنے جا رہا ہوں دوسری بات جائے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر سونے اور چاندی کے پہاڑ ہیں ان علاقوں میں ملک بر سے با اثر لوگوں نے لاکوں اکر لاکوں اکر لیس کی شکل میں اپنی لئے اعلات کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ مقامی لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق پر ان کے روزی پر ڈاکر ڈال لے کے مترادف ہے یہ ساتھ سونے اور چاندی کا جو علاقہ آپ کا چاغی ہے اگر اس پہ بھی کمپنیاں اور افاق تھوڑا بہت توجہ دیتا تو اس کا پتہ نہیں آج رنگ کیا ہوتا لیکن چاغی کے لوگ آج بھی آج بھی اپنا روزی اور روٹی سر یہ بارڈر ٹریس سے جو ہیں وہ کماتے ہیں یہ تو صورتحال ہے مقصر یہ کہ جناب چیئرمن سر میرا ہمیشہ یہ موقف راہ ہے بدقسمتی سے حکومتیں آتی ہیں میں بڑی بڑی اعلانت کرتی ہیں غلط قسم کے بیانیاں پیش کرتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ آپ کی انصاف کی فراوانی سے آپ کی معاشی ترقی سے جڑا ہوا ہے اس کا سر اور کوئی تیسرا چوتھا حل نہیں ہے بلیو میں اس کا کوئی حل نہیں ہے اگر آپ انصاف بھی نہیں دیں گے معاشی ترقی بھی نہیں دیں گے تو سر لکھ لو میری بات جناب چیئرمن جیسا کہ چہتر سال میں ہوتا رہا ہے ہر پانچ اور دس سال کے بعد بلوچستان میں بیچینی اور انتشار پیدا ہوتی رہے گی تینکو سر